اس کے سارے سالاروں نے یہ تجویز پھیش کی کہ وہ ایک بار کھل کر شیرشاہ سوری کے سالہ ریالہ کے مددے مقابل آئے اور اگر اس جنگ میں مالدیو کو شکست ہوتی ہے تو مالدیو کا کچھ نہیں جائے گا کیونکہ ماضی میں بھی اسے کئی ایک شکستیں ہو چکی ہیں اور اگر میدان جنگ میں راجہ مالدیو خواس خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بے پناہ فوائد ہوں گے وہ اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات مٹ جائے گی کہ شیرشاہ سوری کا سالہ ریالہ خواس خان ناقابل تسخیر ہے اور اس فتح کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اب تک مسلسل شکستوں کے باعث راجہ مالدیو کے لشکریوں کے جو حاصلے ٹوٹ چکے ہیں ایک بار پھر شیرشاہ سوری کے لشکریوں سے جنگ کرنے کا ایک نیا اور انوکھا ولولہ پیدا ہوگا راجہ مالدیو نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا اور اس نے سانچور شہر سے باہر نکل کر خواس خان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا راجہ مالدیو کو جب خبر ہوئی کہ خواس خان اپنے لشکر کے ساتھ سانچور شہر کے قریب پہنچ گیا ہے تب وہ سانچور کے قلے سے بیتاب امنگوں کے جنوں موت و بھوک کے سائیوں کے حجوم کی طرح نکلا اور تیغ پر اترنے والے کسی فرعون کی طرح خواس خان کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا خواس خان ایسے حادثے اپنی زندگی میں بے شمار دیکھ چکا تھا لہٰذا جب راجہ مالدیو نے سانچور شہر سے باہر نکل کر اس کی راہ روکی تو اسے کوئی تاجب اور اندیشہ نہ ہوا راجہ مالدیو نے خواس خان اور اس کے لشکریوں کو دم لینے کی محلت نہ دی اور وہ سہرائے فنا کے شرربار بگولوں درد کے اڑتے ذرات آسیب زدہ بہر فنا اور فطرت کے کسی باغی کی طرح خواس خان پر حملہ آور ہوا دراصل راجہ مالدیو چاہتا تھا کہ خواس خان اور اس کے لشکری چونکہ مسلسل سفر کے باعث تھکے ہارے ہیں اس لیے وہ اگر ان پر حملہ آور ہو تو ان کے لیے فوائد حاصل کر سکتا ہے لیکن خواس خان ان جرنیلوں میں نہ تھا جو تھکاوٹ کے باعث دشمن کے آگے اپنی گردن خم کر لینے کی زلت برداشت کر لیں راجہ مالدیو کے اس حملے کے جواب میں خواس خان شب کی گھمبیر سیاہی میں سنگ سنگ اڑتے بادلوں کی دل جمی اور اجاڑ اجاڑ سرد ٹھٹھرتی رات میں کسی مہر درخشہ کے سکون کی طرح راجہ مالدیو کے حملوں کو روکتا رہا پھر آہستہ آہستہ خواس خان کی حالت اور کیفیت اس دریا کی طرح بدلنے لگی جو لمحہ بلمحہ اپنی تغیانی کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہو پھر خواس خان نے خیالات کے سمندر اور نظہ کی بے سوت حکایات کی طرح اپنے لشکریوں کو آگے بڑھایا اور دفاع سے نکل کر جارہیت اختیار کرتے ہوئے اس نے ماورائے حقیقت ساہرانہ رسن فق الفطرت تانبے کی تہذیب کے کسی دیوتا اور آندھیوں کے جھکڑوں میں ریت کے بگولوں کی حشر سامانی کی طرح جوابی حملہ کیا خواس خان کا یہ حملہ بھی عجیب و غریب تھا دشمن پر توفانی ضربیں لگانے کے ساتھ ساتھ وہ بلند آوازوں میں تکبیریں بھی بلند کرتا جا رہا تھا اور یہی کیفیت اور حالت اس کے لشکریوں کی بھی تھی ان بلند ہونے والی تکبیروں سے یوں لگتا تھا جیسے فضا کے سہم لمحات میں وقت کی گردش تھم جائے گی یا حیرت قدے کے لرزہ آلم میں نوز سہتی رک جائے گی اور سازے حیات ٹوٹ گریں گے خواس خان کے ان جوابی حملوں میں ایسا زور ایسا بھیانک پن تھا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے راجہ مالدیو اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے گویا زمین کھینج کر رکھتی تھی لمحہ بلمحہ اب وہ آہوں کے صفنوں اور جانکنی کے لمحات کی طرح راجہ مالدیو کے لشکریوں پر چھانے لگا تھا تھوڑی دیر بعد سانچور شہر سے باہر راجہ مالدیو کو خواس خان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی خواس خان نے راجہ مالدیو کے لشکر کے آدھے سے زیادہ حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ خود راجہ مالدیو سرائے راجبتانہ کے گمنام علاقوں کی طرف بھاگ کر روپوش ہو گیا تھا اب وہ ایک طرح سے شیرشاہ سوری اور خواس خان کے لیے بے ضرر ہو گیا تھا راجہ مالدیو کو شکست دینے کے بعد خواس خان نے آگے بڑھ کر سانچور شہر پر قبضہ کر لیا تھا اتنی دیر تک شیرشاہ سوری نے جالور شہر پر قبضہ کر لیا وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گیا اب اس کا رخ سامبر اور کچاون شہروں کی طرف تھا یہ دونوں ریاست جودپور کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں شمار کیا جاتے تھے کچاون جودپور سے 128 میل شمال مشرق میں اجمیر سے 50 میل مشرق میں واقع تھا اور سامبر اس کے نزدیک ہی تھا سامبر اور کچاون کا یہ علاقہ اسکری نکتہ نظر سے بہت اہم تھا اس لیے کہ یہ اجمیر، امبر اور شیخہ دائی کو ماروار سے جوڑتا تھا راجہ مالدیو کی عملداری پر حملہ آور ہونے کی مہم کے شروع میں شیرشاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ سے کچاون اور سامبر کو چھوڑ کر ایک طرف نکل گیا تھا اب راجہ مالدیو کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنی توجہ کچاون اور سامبر کی طرف دی تھی دونوں شہروں کے باہر شیرشاہ سوری کی تھوڑی بہت مضاہمت ہوئی پر شیرشاہ سوری نے ہر قوت کو جو اس کے سامنے آئی تہہ تیک کر دیا اور پھر اس نے سامبر اور کچاون دونوں شہروں پر قبضہ کر لیا ان شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد شیرشاہ سوری سانچور شہر میں خواسخان سے آن ملا اب شیرشاہ سوری کے سامنے تین بڑے شہر تھے ایک چطور دوسرا کالنجر اور تیسرا بھاٹا سب سے پہلے شیرشاہ سوری نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ مشہور و معروف قدیم اور تاریخی شہر اور مضبوط قلعے چطور کا رخ کیا چطور کا راجہ ان دنوں ادھے سین تھا اسے جب خبر ملی کہ شیرشاہ سوری اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بڑی تیز رفتاری سے چطور کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ بڑا فکر مند ہوا اس نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کیا اور سب نے راجہ ادھے سین کو یہی مشورہ دیا کہ شیرشاہ سے جنگ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے لہٰذا اس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی جائے چطور کے راجہ ادھے سنگھ نے اس تجویز کو پسند کیا لہٰذا شیرشاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت چطور سے بارہ میل کے فاصلے پر تھا تو راجہ ادھے سنگھ شیرشاہ سوری کے خدمت میں حاضر ہوا اور چطور کے شہر پناہ کی کنجیاں اس نے شیرشاہ سوری کے حوالے کر دی اس طرح چطور پر بغیر لڑے شیرشاہ سوری کا قبضہ ہو گیا راج پتانہ کی تسخیر مکمل کرنے کے لیے شیرشاہ سوری کے سامنے صرف بندیل کھنڈ کا علاقہ باقی رہ گیا تھا بندیل کھنڈ میں دو بڑے شہر پڑتے تھے ایک کالنجر دوسرا بھاٹا اب شیرشاہ سوری نے انہی دونوں شہروں کو فتح کرنے کا عظم کیا بندیل کھنڈ کی تسخیر کے لیے شیرشاہ سوری اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ سانچور سے پہلے کچھراہ آیا یہاں اس نے قیام کیا کچھراہ کو اس نے اپنے لشکر کا مرکز قرار دیا یہاں سے اس نے خوراک کے زخائر جمع کیے تاکہ کالنجر پر حملہ آور ہونے کے دوران کچھراہ سے اسے اپنے لشکر کے لیے خوراک اور دیگر ضرورت کا سامان مہیا ہوتا رہے سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد شیرشاہ سوری بندیل کھنڈ کے دونوں بڑے شہروں یعنی کالنجر اور بھاٹا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر گیا تھا بندیل کھنڈ ایسا علاقہ تھا جہاں بارش کم ہوتی تھی وہاں آمد اور رفت کے ذرائع بھی بہت مشکل اور کم تھے ذرات کی حالت بھی یہاں قابل رحم تھی کوئی بھی کاشتکار امن و چین سے یہاں اپنے لیے روزی نہیں کما سکتا تھا نہ ہی اپنی فصل پر امن طور پر کار سکتا تھا جب تک اس کو کسی ڈاکو یا لٹیرے کا سہارا نہ ہو بندیل کھنڈ کی طبعی بناوٹ اونچی نیچی پہاڑیوں کی ڈھالوں پر ناقابل عبور جنگل اور گھاٹیاں تھی اور یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر ایک کاہل اور ایماندار شخص کو بھی ڈاکو بننے کی ترغیب دیتی تھی اس کے علاوہ بندیل کھنڈ جھیلوں کا علاقہ تھا جس میں قدرتی اور مصنوعی دونوں قسم کی جھیلیں تھی انہی جھیلوں پر وہاں کی زراعت کا دورومدار تھا اور یہی ان کے مویشیوں اور آدمیوں کے لیے پانی کا ذریعہ تھا سیلاب اکثر آتا تھا مگر جلد پانی اتر جاتا تھا زمین خوشک اور پیاسی رہ جاتی تھی چنانچہ بندیل کھنڈ میں بسنے والے بندیلوں کی جسمانی اور دماغی طاقت اس بات میں لگی رہتی تھی کہ پانی کا زخیرہ کس طرح جمع کیا جا سکے انہوں نے پہاڑی چشموں پر مستح بند باندے ہوئے تھے دشمن کے حملے کے وقت یہ بند ان کی حفاظت کرتے تھے ان کو توڑ کر دشمن کو پانی سے محروم کیا جا سکتا تھا یا دشمن کے لشکر کو رات ہی رات پانی کے سیلاب میں بہایا جا سکتا تھا تمام علاقہ پہاڑی قلوں اور جنگلات سے بھرا ہوا تھا اور ان قلوں میں کالنجر اور بھاٹا زیادہ قابل اہم اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتے تھے شیرشاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ سب سے پہلے کالنجر کا روح کیا کالنجر کا قلہ ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا اور یہ پہاڑی سطح سمندر سے تقریباً ایک ہزار دو سو تین فٹ مستقیماً بلند تھی اس کا محیط چار یا پانچ میل کے لگ بھگ تھا کوہستانی سلسلے کی جس چوٹی پر کالنجر کا قلہ تھا اس کے اردگرد کی دوسری کوہستانی چوٹیوں کے درمیان تقریباً بارہ سو گز چوڑی ایک خندگ تھی جو ناقابل عبور خیال کی جاتی تھی اس کے علاوہ کالنجر کے قلے کی دیواریں میدان سے امودی اٹھی ہوئیں تھی جن کی اونچائی لگ بھگ ایک سو پچاس فٹ سے ایک سو اسی فٹ تک تھی اور تقریباً ناقابل رسائی تھی قلے کے ہر چار جانب فصیل تھی جو پہاڑیوں کی تلہٹی سے شروع ہو کر اوپر تک جاتی تھی اس فصیل پر چڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی جہاں ایسی قدرتی گنجائش تھی وہاں ایک مزید دیوار بنا دی گئی تھی لہٰذا اس مورچہ بند پہاڑی قلے تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ بھی پہاڑی کی ڈھال پر سے ترچھا ہو کر جنوب مشرق کی سمت پہنچتا تھا یہ راستہ تنگ اور ناہموار جھاڑیوں پر تھا کالنجر کا یہ قلعہ الہباد سے شمال مغرب میں تقریباً سو میل کچھور راہہ سے شمال مشرق میں اڑتیس میل پنہ سے شمال مشرق میں پچیس میل اور ریوہ شہر سے شمال مغرب میں لگ بھگ پچاس میل کے فاصلے پر تھا شیرشاہ سوری جب اپنے لشکر کے ساتھ کالنجر پہنچا تو کالنجر کے قلعے کے قریب ہی ایک بلند جگہ پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا پھر وہ کالنجر کے قلعے کی فصیل کا جائزہ لینے لگا جائزے کے بعد شیرشاہ سوری نے عملی قدم اٹھایا کالنجر کو فتح کرنے کے لیے اس نے وہی طریقہ استعمال کیا جو اس نے رائے سین اور چندریری کے راجہ پورن مل کے خلاف استعمال کیا تھا رائے سین کا محاصرہ کرتے وقت شیرشاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال خان کو چندریری کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا خواس خان کے ساتھ مل کر خود شیرشاہ سوری نے تو کالنجر کا محاصرہ کر لیا جبکہ اپنے بیٹے جلال خان کو اس نے بھاٹا کی طرف روانہ کیا اور جلال خان کو حکم دیا کہ بھاٹا کا محاصرہ کر کے ہر صورت میں اسے فتح کرنے کی کوشش کرے تاکہ کالنجر کے بندیلہ راجبوت بھاٹا کی طرف سے کسی قسم کی امداد رصد یا خوراک کی امید نہ رکھیں اس طرح ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کالنجر جلد فتح ہو جائے گا بہرحال شیرشاہ سوری نے جلال خان کو بھاٹا کی طرف روانہ کر دیا جلال خان نے وہاں پہنچتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی دنوں کے محاصرے کے بعد اس نے بھاٹا فتح کر لیا تھا شیرشاہ سوری نے کالنجر کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کالنجر کے قلعے کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ اگر اس پر توپ خانے سے گولہ باری کی جائے تو وہ کارگر ثابت نہ ہو سکتی تھی اس لیے کہ کالنجر کے قلعے کی فصیل کا اکثر حصہ کو ہستانی سلسلے کی چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا جن پر توپوں کے گولے تقریباً بے اثر ثابت ہوتے تھے لہٰذا یہاں شیرشاہ سوری نے کالنجر کو فتح کرنے کے لیے ایک دوسرا ہی راستہ اختیار کیا شیرشاہ سوری نے پکی مٹی کے چھوٹے چھوٹے انگنت برتن تیار کیے ان میں بارود بھرا اور بارود کے اندر اس نے فیتے لگوا دیئے پھر اپنے لشکریوں کو اس نے حکم دیا کہ ان بارود بھرے برتنوں کے اندر لگے فیتوں کو آگ لگا کر قلعے کے اندر پھینکنا شروع کر دیے جائیں تاکہ قلعے کے اندر آبادی پر جب وہ بارود بھرے جلتے برتن گریں تو شہر کے اندر آگ لگ جائے اور شہر کے لوگ ہتھیار ڈال کر فرما برداری اور اطاعت پر آمادہ ہو جائیں شیرشاہ سوری کا یہ حکم ملتے ہی اس کے لشکری حرکت میں آئے اور بارود بھرے برتنوں کو آگ لگا کر انہوں نے شہر کے اندر بڑی تیزی سے پھینکنا شروع کر دیا تھا جس کے نتیجے میں شہر کے ایک بڑے حصے میں آگ بڑک اٹھی تھی بدخسمتی سے جس وقت بارود بھرے یہ برتن شہر کے اندر پھینکے جا رہے تھے ایک برتن شہر کی فصیل سے ٹکرا کر واپس بارود بھرے برتنوں میں آن گرا جس سے بارود کے ڈھیر میں آگ لگ گئی شیرشاہ سوری بھی اس وقت وہیں کھڑا تھا لہٰذا شیرشاہ سوری آگ میں جھلس کر رہ گیا کچھ سپاہی جو وہاں کام کر رہے تھے وہ ہلاک ہو گئے شیرشاہ سوری کا آدھا جسم تقریبا جل کر رہ گیا بڑی تیزی سے اسے اٹھا کر اس کے خیمے میں لائے گیا لمحہ بلمحہ شیرشاہ سوری کی حالت نازک سے نازکتر ہوتی چلی گئی شیرشاہ سوری کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا لہٰذا اس نے فاراں خواست خان کو طلب کیا خواست خان بھاگا بھاگا شیرشاہ سوری کے خیمے میں آیا شیرشاہ سوری نے بڑی شفقت بڑی نرمی سے اس کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کیا کہ خواست خان میرے بیٹے میرے فرزند تُو نے میرے لیے وہ کام کیے جن کی میں تم سے امید اور توقع رکھتا تھا یوں جانو تم نے میری امیدوں میری توقعات سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا اور فتوحات کو یقینی بنایا دیکھو بیٹے جس حادثے کا میں شکار ہوا ہوں شاید وہ حادثہ میری موت کا حادثہ بن جائے یہ بھی ممکن ہے کہ اب میں چند لمحوں کا مہمان ہوں اس لیے کہ موت مجھ سے تانک جانک کرنے لگی ہے دیکھ بیٹے اس دنیا میں کوچ کرنے سے قبل میری سب سے بڑی اور آخری خواہش یہ ہے کہ کالنجر کی فتح میں اپنی موت سے پہلے سنو لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ساری دلیری شجاعت کو کام میں لاتے ہوئے کالنجر پر حملہ آور ہو اور اسے فتح کرنے کی کوشش کرو شیرشاہ سوری کے ان الفاظ نے خواست خان کو آگ بگولا کر دیا تھا چونکہ بارود کے گولے پھینکنے سے شہر کے ایک حصے کو آگ لگ گئی تھی لہذا شہر کا محافظ لشکر آگ بجانے میں مصروف تھا اس موقع سے خواست خان نے پورا پورا فائدہ اٹھایا فصیل کے ایک حصے پر بڑی تیزی سے اس نے رسیوں کی سیڑھیاں پھینکوائی پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ ان سیڑھیوں کے ذریعے کالنجر کی فصیل پر چڑھ گیا تھا بس خواست خان کا کالنجر کی فصیل پر چڑھنا تھا کہ ایک انقلاب اور قیامت برپا ہو گئی جو لشکری بھی اس کے سامنے آیا اسے اس نے تہے تیغ کر دیا اور لمحوں کے اندر اس نے کالنجر کی فصیل پر قبضہ کر لیا فصیل پر قبضہ کرنے کے بعد خواست خان نیچے اترا اور شہر پناہ کا ایک دروازہ کھول دیا دروازہ کھلتے ہی باقی لشکر بھی شہر میں داخل ہو گیا شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے مضاہمت کی پھر خواست خان نے مضاہمت کرنے والے اور سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا یوں کالنجر خواست خان کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا کالنجر کی فتح کی خبر جس وقت خیمے میں شیرشاہ سوری کو سنائی گئی تو شیرشاہ سوری نے پہلے کلمہ تیبہ پڑا پھر سجدے میں گرتے ہوئے خداوند کا شکریہ ادا کیا اسی دوران اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی کملہوتی اور مہاکوی دونوں فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں زنجیروں سے اسی طرح جکڑا گیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکیں دونوں بہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے میں ایک ساتھ خواست خان گنگا نیرمل اور فدائی خان داخل ہوئے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کملہوتی دنگ اور پریشان رہ گئی تھی اس نے دیکھا گنگا اپنے خوبصورت اور انتہائی سہت مند بچے کو اٹھائے ہوئے تھی گنگا اور نیرمل کو دیکھتے ہی بے ساختہ کملہوتی کے موں سے نکل گیا کہ کیا تم دونوں زندہ ہو جواب میں گنگا تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں کملہوتی کی طرف دیکھتی رہی اس دوران کملہوتی کی حالت زندگی اور موت بہار و خزان بارش و خوشق سالی بیماری و تندرستی افضائش و قہد اور فتح و شکست کے تصادم اور کشمکش جیسی ہو کے رہ گئی اس کے ہونٹوں پر قبر کسی خاموشی تھی آنکھوں میں سوزش و ازدراب اور چہرے پر بیچارگی اور تصمیر سی تھی تھوڑی دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد گنگا نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی کہ دیکھ کملہوتی دنیا کی اس زندگی میں نرمی بھی ہے اور سختی بھی نیکی بھی بدی بھی غم بھی خوشی بھی سزا و جزا بھی محبت و نفرت اور اقدام و پسپائی بھی لیکن تو ان سارے حدوں کو پھلانگ گئی اور تو ہمارے لیے شیطانی قوت بننے کی کوشش کرنے لگی دنیا میں بکھرے ان سارے جذبوں کو انسان راحت اور اتمنان اور محبت و چاہت کے وجدان سے جنت بنا سکتا ہے لیکن تو نے ان سارے جذبوں کو فراموش کر دیا تو جب پہلی بار یہاں آئی اور نیرمل کو تُو نے اعتماد میں لیا تھا تو تُو یہ خیال کرتی تھی کہ نیرمل کو اعتماد میں لینے کے بعد تُو میرے شوہر خواس خان کو موت کے گھاٹ اتار دے گی لیکن سن جس روز تُو نے نیرمل سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی اسی دن ہی نیرمل نے مجھے اور میرے شوہر خواس خان کو سارے حالات سے آگا کر دیا تھا اس روز سے میں اور میرا شوہر دونوں دن کو سوتے تھے اور رات کو سوتا بن کر جاگتے تھے تاکہ تم پر نگاہ رکھیں میں نے تمہیں اپنے شوہر کی بیوی بنایا ایسا کر کے میں تم پر احسان کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی بدی کو نیکی سے ڈھانک دینا چاہتی تھی میرا خیال تھا کہ میرے شوہر کی بیوی بننے کے بعد تم اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دوگی اور اس کی بیوی بن کر اس کی خدمت کروگی اس طرح میں تمہارے انتقام کو نیکی میں بدلنا چاہتی تھی لیکن تُو نے ہمیشہ میرے اور میرے شوہر کے خلاف بدی کا منصوبہ بنایا تُو نے تریاک کو زہر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تُو نے ہم دونوں میان بیوی کے خلاف شیطان کی عزلی پیکار کا نمونہ پیش کیا تُو نے اسی آشیانے کو آگ لگانے کی کوشش کی جس میں تمہیں پناہ دی گئی تھی سنکا ملاوتی تُو نے میرے سر میں سوگ کی راک ہرے بالوں میں پھول کی بجائے دھول ڈالنے کی کوشش کی تُو نے مجھے بیوگی کا نشان اور سوگ کا عصا بنانا چاہا میں نے تُو نے روح کی پاکیزگی دینا چاہی تُو نے خواہشوں کی گندگی اپنے لئے منتخب کی میں نے تیری روح کو زلط اور ننگ سے نجات دینا چاہی پر تُو نے اپنے لئے مقاصد کی حیوانیت کو چنا میں تجھے شہد سا میٹھا بنانا چاہتی تھی پر تُو اندرائن جیسی کڑوی ثابت ہوئی یہاں تک کہتے کہتے گنگا خاموش ہو گئی اس سمیں اس کی نرگسی آنکھوں گلابی رخصاروں اور لالا گون گھونٹوں پر غصہ اور غضب ہی غضب تھا گنگا پھر کہنے لگی دیکھو کملہوتی تُو پریشان ہو گئی کہ تیرے دو ساتھیوں نے مجھے اور نیرمل کو تو قتل کر دیا اور اس قتل کی تمہیں اطلاع بھی کر دی تھی لیکن تیرے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بتاؤں کہ مجھے اور خواہش خان کے علاوہ نیرمل کو قتل کرنے کے لیے انہیں جو مہاکوی سے دو مسلح قاتل منگوائے تھے انہیں ہمارے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا اور ان کی جگہ ہم نے اپنے آدمی تمہاری طرف بجھوائے تھے جو تمہارے چاہنے والے مہاکوی کے آدمی بن کر تم سے ملتے رہے یہ آدمی تم پر کڑی نگاہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ ہمارے خاص آدمی تھے اور انہوں نے تمہیں جھوٹی خبر دی کہ ان دونوں نے قلعہ روحتاس میں میرا اور نیرمل کا خاتمہ کر دیا ہے دیکھ کملہوتی ہم نے کالنجر شہر کو فتح کر لیا ہے اب لشکر یہاں سے واپس سہسرام کی طرف کوچھ کرے گا اس لیے کہ اس جنگ میں شیرشہ سوری شہید ہو چکا ہے اور ہم اس کی لاش کو سہسرام کی طرف لے جا رہے ہیں تم اور مہاکوی اپنی باقی ماندہ زندگی ان زنجیروں میں ہی جکڑے جکڑے میرے محترم فیدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے میں بسر کرو گی اس کے بعد گنگا نے اپنا نرم نازوک اور خوبصورت بازو خواس خان کی کمر میں ڈالا اور اسے بڑے پیار سے مخاطب کر کے کہا کہ آئیے اب چلیں اس موقع پر کملاوتی تڑپ سی پڑی اور بڑی بیچائنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے گنگا کو پکارا کہنے لگی کہ گنگا میری بہن تھوڑی دیر کے لیے رکو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کے بعد جو بھی تم سزا میرے لیے متعین کرو گی میں اسے بخشی خبول کروں گی خواس خان کے ساتھ گنگا مڑی اور پوچھا کہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو کملا جواب میں کہنے لگی کہ دیکھو گنگا تم ایک عظیم عورت ہو میں تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تہم جو کچھ گناہ اور بدی مجھ سے سرزد ہوئی میں اس کی تم سے معافی مانگتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ ایک پرخلوس بیوی کی حیثیت سے میں خواس خان کے ساتھ رہوں گی جو کچھ میں نے کیا مجھے معاف کر دو گنگا کہنے لگی کہ تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا تمہیں ساتھ رکھنے کا اب مطلب یہ ہوگا کہ تم کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو کر میرا اور میرے شاہر کا خاتمہ کر دو یہ الفاظ گنگا نے بڑی غزبناکی میں عدا کیے تھے کملا ایک پر پھر بولی کہ دیکھو گنگا میری بہن میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ میں خواس خان کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں لہٰذا میرے ساتھ ظلم و ستم اور جبر مت کرو گنگا پھر غزبناک ہو کر بولی دیکھو کملا وطی ناغن کا بچہ جوان ہو کر سمپولیے سے زہریلا ناغ ہی بنے گا اور میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ خواس خان تمہیں طلاق دے چکے ہیں اب تُخ بخشی مہا کوئی سے شادی کر کے میرے محترم فدائی خان کے اسی خیمے میں زنجیروں میں جھکڑی اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو اب نہ تمہارا میرے شاہر خواس خان سے کوئی تعلق ہے نہ ہی خواس خان کا تم سے تم آزاد ہو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکتی ہو گنگا کے اس انکشاف پر کملا وطی کی گردن جھک گئی اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے لیا تھا پھر وہ سسک سسک کر رونے لگی خواس خان گنگا، نیرمل اور فدائی خان خیمے سے نکل گئے تھوڑی دیر بعد فدائی خان اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ بنگال کی طرف کوچ کر گیا تھا جبکہ خواس خان اپنے لشکر کے ساتھ شیرشاہ سوری کی لاش لیے سہسرام کی طرف کوچ کر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوگا امید ہے آپ کو شیرشاہ سوری کی اس کہانی کا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا اس سلسلے کے فوراں بعد ہم ایک نئی کہانی کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمارا اور آپ کا اللہ نگے پان